آج مجھے در حقیقتت ماہ رمضان مبارک کے زمن میں اور اس میں جو روزے کا حکم دیا گیا ہے اس کی جو خصوصی فضیلت اور حکمت ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے چار آیتیں تلاوت کی ہیں یہ سورہ بقرہ کا تئیسوہ رکو ہے پہلی دو آیتوں میں میری رائے ان مفسرین کے ساتھ ہے جن کا خیال یہ ہے کہ ان میں رمضان مبارک کے روزوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ ابتدان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہر مہینے میں تین روزے رکھنے کا حکم دیا تھا یہ روزے تیرہویں چودہویں اور پندھویں تاریخ قمری ان کو ایام بیس اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی راتیں بڑی روشن ہوتی ابیس کی جمعہ بیس سفید راتوں والے دن تیرہویں چودہویں پندھویں یہ بعد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ آپ اس کا التضام فرماتے تھے نفلی روزوں کی حیثیت سے ہر مہینے میں یہ تین روزے آپ رکھتے تھے اس کے زمن میں فرمایا گیا اولا تو وہ بات جو میں ارز کر چکا ہوں عبادتِ سوم کی اصل غرض و غائط کیا ہے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے ضبطِ نفس تم اپنی بہیمیت اور حیوانیت پر قابو پالو ایسا نہ ہو کہ تمہارا نفسِ امارہ تمہیں اپنا غلام بنا لے یہ تمہارا مرکب ہے سواری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سوار ہونے کی مجائے سواری کے تابع ہو جاؤ یہ ہے عبادتِ سوم کی اصل غرض ایک مشق ہے اپنے حیوانی اور جبلی تقاغوں کو اپنے ضبط میں کنٹرول میں رکھنے کیونکہ اہلِ عرب اس عبادت سے معنوس نہیں تھے لہذا ابتدار انہیں معنوس کرنے کے لیے یہ تین دن کے روزے ہر مہینے میں رکھنے کا حکم دیا گیا اسی لیے فرمایا ایامم معدودات گنتی کے چند دن ہیں یہ جمع قلت ہے اور اس کا اطلاق نو سے کم پر ہوگا اس کے زمن میں دو رعایتیں دی گئی ایک رعایت یہ ہے کہ اگر کوئی ان ایام بیز میں کوئی شخص بیمار ہے یا سفر پر ہے تو ان میں وہ روزہ قضا کر لے بعد میں اس کے تعداد پوری کر لے ایک اضافی رعایت یہ رکھی گئی کہ جو شخص صحت مند ہونے کے باوجود مقیم ہونے کے باوجود پوری طرح طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے رعایت ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اگر دو کو کھلائے دس کو کھلائے تو یہ اس کے لیے نیکی ہے لیکن جان لو کہ روزہ رکھنے ہی میں تمہارے لیے مسلحت ہے بہتری ہے اس میں جو تمہاری روحانی ترقی کا راز مزمر ہے وہ کہیں زیادہ قیمتی ہے اس سے کہ تم فدیہ دے کر اس کا کفارہ دے کر اور اس سے گلو خلاصی کرو یہ تو بات وہ ہے جو میں پہلے بیان کر چکا اب تیسری آیت ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اس عبادت کو اب ایک مہینے کے تسلسل کے ساتھ جو رکھا گیا تو کوئی سا بھی مہینہ ہو سکتا تھا یہ قرآن فال بنام من دیوان زدن رمضان مبارک کا انتخاب کیوں ہوا فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا نزول قرآن کا آغاز ہوا شب قدر میں اور وہ شب قدر رمضان مبارک ہی کی ایک شب ہے اور یہ بھی رائے ہے کہ پورا قرآن نوح محفوظ سے سماع دنیا تک جو پہلا آسمان ہے وہاں اتار دیا گیا تھا پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا جیسا کہ حکمت خداوندی میں معین تھا تدریجا نجمن نجمن قرآن کا نازل کرنا اس طرح اتارتے رہے ہیں بہرحال نمضان مبارک کے انتخاب کی بلیاد یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اس کے بعد قرآن حکیم کی عظمت کا بیان آیا تین الفاظ کے حوالے سے یہ قرآن کیا بنا کر اتارا گیا ہے خدر للناس نمبر ایک تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہے رہنمائی یہ رہنمائی علمی بھی ہے فکری بھی ہے نظری بھی ہے اور عملی بھی ہے عملی اعتبار سے انفرادی زندگی کے لئے بھی ہے اجتماعی زندگی کے لئے bin انسانی زندگی کے تمام گوشtوں کے لئے رہنمائی اور ایک مکمل انسان کے لئے رہنمائی پورے انسان کے لئے رہنمائی اس لئے کہ انسان میں فکر بھی ہے اس میں عقل بھی ہے اس کے قوتیں نظری بھی ہے تو اس کے لئے بھی رہنمائی برکار ہے پھر اس کا عمل کا معاملہ ہے چاہ کریں چاہ نہ کریں قدم قدم پر دو راہے آ جاتے ہیں کدھر جائے کدھر نہ جائے ذرا بھٹک گئے تو بات بہت دور پہنچ جائے گی لہذا قدم قدم پر اسے عملی رہنمائی کی ضرورت ہے انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی تو قرآن کی شان یہ ہے کہ حدل للناس وہ لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اتارا گیا اس کا تقابل کر لیجئے سورہ بقرہ کے شروع میں ہے حدل للمتقین یہ رہنمائی ہے ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن میں بچنے کی خواہش ہے جو غلطی سے بچنا چاہتے ہیں جو برائی سے بچنا چاہتے ہیں جن کی اخلاقی حص بیدار ہے زندہ ہے وہ لوگ ہیں متقی تو ان دونوں میں رب کیے ہوا کہ قرآن اپنی جگہ تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے لیکن اس کی ہدایت سے استفادے کے لیے شرط ہے تقوی تقوی ہوگا تو انسان استفادہ کرے گا ورنہ سورہ بقرہ ہی کے تیسرے رکعوں میں فرمایا یُدِلُّو بِهِ کَسِرَمْ وَيَهْدِ بِهِ کَسِرَمْ اس قرآن کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے دل میں اگر کجی ہے انسان اپنے نفس سے مغلوب ہے عقل انسانی پر شہوات اور خواہشات اور جذبات کے پردے پڑے ہوئے تو قرآن مجید سے بھی اسے ہدایت نہیں ملے گی بلکہ ذلالت ملے گی گمراہی ملے گی ہاں اگر دل کے اندر نیکی کی طرف ایک رجحان پیدا ہو چکا ہو طلب پیدا ہو چکی ہو میں جاننا چاہتا ہوں میں کیا کروں جیسے کہ حضرت زید کے بارے میں آتا ہے ان کا انتقال حضور پر وحی کے آغاز سے قبل ہو گیا ان کے بیٹے تھے حضرت سعید ابن زید جو عشرہ مبشرہ میں ہے حضرت عمر کے بہنوئی حضرت عمر کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب وہ ان کے نکاح میں تھے تو ان سعید کے والد جو تھے زید وہ موحید کامل ہو چکے تھے اپنے غور و فکر اور عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں موحید کامل لیکن اب کیا کروں اللہ کے پرستش کیسے کروں عملی رہنمائی تو میرے پاس نہیں ہے کوئی کتاب موجود نہیں تھی لہذا ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں جانتا کیسے کروں جن لوگوں میں یہ طلب اور یہ طلب پیدا ہو چکی تھی سوچئے ان کے لیے برسک محمدی علیہ صلی اللہ علیہ السلام اور نزول قرآن کتنی بڑی نعمت تھی وہ تو ایسے ہی ہے جیسے پیاسے کو پانی مل جائے آپ کو معلوم ہے کہ پیاسے کے لیے کوہ نور ہیرہ جو ہے اس کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے اسے تو پانی کا گھونٹ چاہیے تو جب ہدایت کی طلب پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے تو ہدایت ہی سب سے بڑی بات ہے تو پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے حدل لنناس دوسری بات فرمائی وَبَيَّنَاتِ مِّنَ الْحُدَا وَالْفُرْقَانِ ہدایت فلسفیانہ انداز میں بھی ہو سکتی ہے لیکن قرآن مجید بینات کی شکل میں نازش ہوا روشن واضح فطرت سلیم ہو انسان کی فورا لپک کر قبول کر لے گا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں بَيَّنَاتِ مِّنَ الْحُدَا وَالْفُرْقَانِ لہنمائی اور فرق کر دینے والی شیع یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ راستہ فلاح کے طرف لے جانے والا ہے یہ راستہ خسارے اور بربادی کے طرف لے جانے والا ہے یہ صلاحیت اور تمیز قرآن مجید کے ذریعے پیدا ہوتی ہے تو ہدایت اور حق و باطل کے مابین فرق و امتیاز کی بینات بن کر قرآن لادیت ہوا ہے اب فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مُنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسْهُمْ اب یہ فا جو یہاں پر ہے یہ یوں سمجھئے کہ اس نے جوڑ دیا ہے اس وجہ سے کہ قرآن نزول کے رمضان مبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اور اس میں مقیم ہو اس پر لازم ہے فرض ہے کہ وہ اس کے روزہ رکھے لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد بھی ایک ریائیت برقرار رکھی کیونکہ یہ کتاب فطرت ہے ہماری شریعت جو ہے فطرت انسانی کی مطابقت کے ساتھ ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اوَعَلَىٰ صَفَنٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامِ دورا کر لے آئے اس بات کو کہ وہ ریائیت جو ہے علی حال ہی حسب سابق مرقرار ہے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں لیکن وہ جو ریائیت تھی کہ چاہے سہتمند بھی ہے انسان لیکن روضہ نہ رکھے تو کفارے کے طور پر فیلیہ کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دے یہ ریائیت ویڈراؤ کر لی گئی یہ اب نہیں ہے امام راضی نے یہ بڑی خوبصورت اسطلعہ استعمال کی ہے اس مقام پر وجوب على التخیر کہ ایک تو وجوب ہوتا ہے جس میں اختیار دیا جائے واجب ہے لیکن چاہے یہ چاہے وہ ایک آلٹرنیٹیو ہے موجود روضہ واجب ہے لیکن اس کا ایک آلٹرنیٹ بھی ہے کہ نہ رکھو تو تم اس کے لیے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو لیکن اب یہ وجوب جو ہے یہ وجوب عینی ہے کہ اب روضہ ہی رکھنا فرض ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وہ ریائیت کی عمر قرار رکھی بیماری اور سفر کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا تنگی نہیں چاہتا لیکن اب تعداد لازما پوری کرنا وَلَيْتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو اب میں در حقیقت اسی حصے کی جو ہے زیادہ وضاحت کرنا چاہتا پہلا تو ربط یہ سمجھ لیجئے کہ روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے یہ تو پہلی آیت سے ثابت ہو گیا اور تقوی شرط ہے قرآن سے ہدایت اخذ کرنے کی لہٰذا ماہِ رمضانِ مبارک میں یہ دو عبادتیں جمع کرتی گئی دن میں روزہ رکھو تاکہ کچھ تقوی پیدا ہو کچھ پیدا ہو تھوڑا ہو کچھ تو ہو اور رات کو اب کھڑے رہو اور سنو قرآن کو اور جذب کرو تاکہ تمہارے اندر اس کی عظمت کا صحیح ادراک ہو تم اسے پہچان سکو کہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کو یوں سمجھئے کہ اگر کوشش بے ہوش پڑا ہے تو چاہے ڈی ہائیڈریشن بھی ہے پانی کی کمی اسے تو احساس ہی نہیں لیکن ذرا ہوش میں آ جائے تو فوراں پکارے گا پانی 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 اور اب اگر اسے پانی دیا جائے تو اسے معلوم ہوگا کہ پانی کتنی بڑی دولت ہے یہ تین مرحلوں میں بات کو سمجھ لیجئے اگر روح انسانی دبی ہوئی ہے حیوانی وجود کے نیچے بوجھ تلے تو وہ تو گویا کہ بے ہوش ہے اسے اپنی ضرورت کا بھی احساس ہو روزے سے وہ حیوانیت کا بوجھ اور سقل کم ہوا تو وہ ذرا ہوش میں آئی ہوش میں آئی تو اب اس کے در طلب پیدا ہوئی ہدایت کی معرفت قرب الہی روح تو درحقیقت یہی دو چیزیں چاہتی ہیں یہی اس کی غزہ ہے جیسے ہمارے جسم کے لیے غزہ ہے ہم کھانا کھاتے ہیں وہ غزہ بھی وہی سے آتی ہے جہاں سے ہمارا ہی جسم آیا ہے اسی مٹی سے اسی زمین سے یہ جسم بنائے وہی سے غزہ آ رہی ہے نباتات ہو ہیوانات ہو یہ سب ان کا سورس کیا ہے یہی زمین گندم وہی سے اگ رہی ہے چاول وہی سے اگ رہے ہیں پھر یہ کہ بکری کا گوشت جو آپ نے کھایا ہے تو وہ کس سے بن رہا ہے بکری بھی وہی گھاس کھا رہی ہے وہی پتے کھا رہی ہے جو اسی زمین سے اگ رہے ہیں تو جہاں سے ہمارا یہ خاکی وجود آیا ہے ہیوانی وجود وہی سے اس کی غزہ آ رہی ہے روح کی غزہ وہی سے آ رہی ہے جہاں سے وہ روح آئی ہے یہ تو عمر رب ہے حال ہی میں ہمارا تعرف ہوا ہے شاہ صاحب ہیں بدرک شخصیت ہیں بہت ان کے مرید ہیں عبدالرعو شاہ صاحب اگی ہے جگہ مانسیرہ سے ذرا آگے وہاں کے رہنے والے ہیں وہ بڑی پیاری بات کہا کرتے ہیں کہ یہ روح اور قرآن یہ تو ایک ہی گاؤں سے آئے ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے کہیں پردیس میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے آپ کو آپ کو اپنے شہر کا گاؤں کا کوئی آدمی نظر آ جائے کیسے نپکتے ہیں آپ کی طرح اسی طریقے سے جہاں سے روح آئی ہے وہی سے یہ قرآن آیا ہے اس اعتبار سے روح کی غزہ اور تقویت اور تغذیہ کا سامان قرآن ہے جب تک روح بے ہوش ہے اسے احساس ہی نہیں روزے نے اس سے ذرا بیدار کیا ہے اس لیے کہ اس پر حیوانیت کا جو دباؤ ہے وہ کم ہو گیا اب جیسے ہوش میں آتے ہی آدمی پانی مانگتا ہے ایسے ہی وہ روح جو ہے وہ اپنا تقاضہ جو ہے وہ اس کے اندر بیدار ہوا اب قرآن نازل ہوگا تو اس کی عظمت اور قدر و قیمت کا احساس ہوگا یعنی سوم رمضان کی جو دو نتیجے نکلے دیکھئے پیاسے کو پانی مل جائے تو فوراں کہے گا الحمدللہ اللہ اکبر اسی طرح جب روح انسانی کو یہ اپنی ضرورت کی شئے ملی جس کی اسے پیاس تھی تو تکبیر جو ہے اور حمد اور سنا اللہ کی وہ اس کے گہرائیوں سے برامت ہوگی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کر سکو دیکھئے شکر کسے کہتے ہیں امام راغیب اسفحانی رحمہ اللہ نے تین درجہ شکر کے معیم کی ہے پہلے ہے شکر بالقلب بالجنان انسان کو کسی شئے کی عظمت کا احساس ہو شعور ہو تب ہی تو شکر کرے گا ایک بچے کے ہاتھ پر آپ ہیرہ رکھ دیجئے اسے کیا پتا ہے آپ نے کیا رکھا ہے وہ سمجھے گا شاید کانچ کا ٹکڑا ہے تو قدر و قیمت کا احساس اور شعور اور ادراک یہ شکر کی پہلی شرط ہے جتنا شعور ہوگا اتنا ہی شکر ہوگا پھر شکر باللسان زبان کے دعا اس کی بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی ترقین فرما دی قرآن کے تنزیل پر قرآن کے نازل کرنے پر میرا شکر ادا کیا کرو کن الفاظ میں الحمد للہ اللہ انزل علی عبدہ الكتاب ولم یجعلنہ عواجہ کل حمد کل سنا کل شکر کل سپاس کل تعریف اس اللہ کو صداوار ہے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی بیانات ہیں ایچ پیچ نہیں ہے پہلیاں نہیں بھجوائی ہیں فلسفیانہ الجھی ہوئی بحثیں نہیں ہیں تو یہ ہے شکر باللسان اب شکر کی آخری اور بلند ترین منزل ہے اس نعمت کا حق ادا کرنا میں نے کئی مرتبہ مثال دی ہے سادہ سی کہ کوئی والد اپنے بچے کے لیے بیٹے کے لیے کتاب لائے بڑے قیمتی بہت ہی امدہ کتاب بچہ وہ حضب تھا اس نے تھینکس بھی ادا کر دیا تھینکس ڈیڈی لیکن پھر کتاب کو رکھ دیا پڑھا ہی نہیں تو ناشکری کی کہ نہیں کی چاہے زبان سے وہ ایک تمدنی جو روایت ہے اس کے اعتبار سے شکریہ ادا کر دیا لیکن حسن شکریہ تو ہوتا اگر وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھا تھا اس میں جو علم ہے حکمت ہے اس سے استفادہ کرتا اپنے فہم کی ترقی کا ذریعہ بنا تھا تو نعمت کا حق ادا نہ کیا جائے تو پھر یہ کہ وہ ناشکری سب سے بڑی ناشکری ہے چاہے زبان سے شکر ادا کرتے رہے تو فرمایا وَلَيْتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو اس کا حق ادا کر اسی کے حوالے سے آج میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو اب ربع صدی مکمل کی ہے پچیس برس ہو گئے سن پینسٹھ میں لا اور منتقل ہوا اب سن نموے آ گیا ایک ربع صنی میں نے لگائی ہے کس کا دعوت رجوع الالقرآن قرآن کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا راغب کرنا قرآن کو پڑھو قرآن کو سمجھو قرآن پر عمل کرو قرآن کے مبلغ بن جاؤ دائی بن جاؤ اور اس کا آغاز میں نے کیا تھا جب مجھے مسجد خضرہ سمن آباد میں جمعے کے خطاب کی دعوت ملی کہ یہاں جمعے میں آپ تقدیر کیا کریں پہلے دو جمعوں میں میں نے جو تقدیر کی وہ یہ کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس نعمت کا حق کیا ہے ہم پر ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں کی نہیں کیا اس کا حق یہی ہے اس میں زمانے میں صدر عیوب کا دور حکومت تھا اور چودہ سو سالہ جشن نزول قرآن بنایا جا رہا تھا سونے کے تاروں سے قرآن مجید لکھنا شروع کیا گیا قرآن کی محفل منعقد ہو گئی وہ شاید قرآن مجید رکھا ہوا ہے وہاں جہاں کبھی وہ بدھ ہوتا تھا بلکہ کا اسی جگہ پر میں نے تو جا کر زیارت نہیں کی آج تک لیکن غالباً ہے شاید بہت وزنی ہے چالیس مند اس کا وزن ہے واللہ عالم لیکن کیا قرآن کا حق یہ ہے صحابہ اکرام کے پاس تو سونے کے تار کیا تامے کے تار کا لکھا ہوا قرآن بھی نہیں تھا چھپا ہوا قرآن بھی ایسا نہیں تھا کسی کے پاس انہوں نے اس کا حق پہچانا کچھ اور ہم نے یہ کھیل جو ہیں وہ ایجاد کر لی ہے یہ مشکلے ہیں یہ چٹکلے ہیں عوام کو بہکانے کے تو اس وقت میں نے تقریر کی تھی کہ سوچو کہ قرآن کا اثر حق کیا ہے پھر یہ کہ اللہ تعالی کی طرف سے رہنمائی ہوتی یہ اللہ کو کچھ کام لینا تھا ہم سے لہذا ایسی تقریر کرا دی کہ واقعہ یہ ہے کہ جس نے بھی اس کتابچے کو پڑھا ہے اس نے نہای تحسین آبیز کلمات کہیں ایک جنرد الفوزی ناصر صاحب کے زمانے میں وہ غالباً کمانڈر انچیف تھے اس کا جو عربی میں ترجمہ ہوا ہے وہ میرے چھوٹے بھائی نے جدے میں ملاقات ہوئی تھی ان کو پیش کیا اس کو پڑھ کر انہوں نے اپنا جو ایک تأثر تھا وہ ایک جملے میں بیان کیا کہ مجھے یقین ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور میں حیران ہوا کہ در حقیقت یہ حدیث نبی کی ترجمہ نہیں ہے من دعا الیہ فقد ہو دے یا الہ سرات مستقی جو کوئی بھی اس قرآن کی طرف دعوت دے گا اس کی ہدایت ہو گئی سرات مستقی کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو بہرحال اس میں میں نے پانچ حقوق معین کیے تھے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس قرآن کی عظمت اپنے دل میں پیدا کریں اور یہ یقین پیدا کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہی سے یوں سمجھئے کہ ساری گاڑی یہی سے چلے گی اگر یقین ہی نہیں ہے تو بس ایک متوارث عقیدہ ہے جیسے دنیا میں اور کتابیں ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آسمانی ہے ایسے ہم سمجھتے ہیں آسمانی کتاب ہے لیکن لکھی ہوئی ہے اچھا جزدان چڑھا دیا ہے اوچائی پر رکھ دیا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کہیں گر جائے خدا نے خواستہ تو اس کے برابر گندن تھول کر صدقہ کر لے بس یہ تعظیم ہے اصل تعظیم کیا ہے یہ یقین پیدا ہو جائے دل میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے پھر اس کی جو عظمت سامنے آئے گی پھر معلوم ہوگا کہ اب اس کو پڑھنے کا شوق خود اندر سے پیدا ہوگا جب تک یہ یقین پیدا نہیں ہوتا وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ یقین پیدا کریں آدھا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فکفوری تو پہلی بات یہ ہے کہ یقین پیدا ہو ہمارے اندر اس میں سوال پیدا ہو سکتا ہے وہ یقین کیسے پیدا ہو قرآن پر یقین کسی خارجی ذریعے سے پیدا نہیں ہو سکتا قرآن پر یقین قرآن کے ذریعے ہی پیدا ہوگا آپ اسے پڑھیں گے اور آپ کو اپنے دل کے اندر سے گواہی نکلتی محسوس ہوگی کہ ہاں یہ میری فطرت کی آواز ہے میری فطرت کی پکار ہے آپ کی روح پہچان لے گی یہ میرے ہی گاؤں سے آیا ہے یہ روح کا پہچان لینا جو ہے یہی در حقیقت یقین ہے جس قدر یہ معرفت اندر ہوگی اتنا ہی اب اس کے بقیہ حقوق جو ہیں عملی اب ان کو ادا کرنے کے لیے گویا کہ زمین ہموار ہو گئی اس میں سب سے پہلے میں نے وہ آیت بھی کوٹ کی ہے کس قدر پیاری آیت ہے ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شہ پر جو ان پر نازل کی گئی ان کے رب کی طرف سے اور ایمان لائے اہل ایمان تو اس قرآن پر سب سے پہلے ایمان لانے والے محمد الرسول اللہ روح محمدی نے پہچانا ہے کہ ہاں یہ وہی سے آیا ہے کلام جہاں سے میں آئی اب اگر یہ ایمان ہمارے اندر پڑھتا چلا جائے تو اس کا دوسرا نتیہ کیا نکلے گا اب اس کو پڑھنے کے لیے طبیت خود بخود بائی ہو جنہیں ہم کتاب عطا فرماتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جتنا کہ اس کی تلاوت کا اور جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے تلاوت کی حق کے کچھ ظاہری آداب بھی ہے آدمی آدب کے ساتھ بیٹھے باوضو بیٹھے قبلہ روح بیٹھے نیت کو صاف کرے کتاب ہدایت سمجھے ارادہ کر لے جو یہ کتاب کہے گی وہ کروں گا جس چیز سے روک دے گی روک دوں گا لک جاؤں گا یہ تمام آداب پھر اس کے صحیح مخارج سے اس کو ادا کریں یہ نہ ہو کہ عین اور حمزہ میں فرق نہیں اور سین اور شین میں فرق نہیں اور کاف اور کاف میں فرق نہیں پھر یہ کہ جتنی اللہ توفیق دے اس کو یاد کریں سب سے بڑی دولت یہ ہے جتنا بھی قرآن کسی کے سینے میں محفوظ ہے اس سے بڑی دولت کوئی نہیں پھر یہ کہ سب سے بڑا اس کا پڑھنے کا جو عالی ترین جو وقت ہے اور جو سب سے زیادہ بابرکت ہے وہ رات کے وقت فرض نمازوں میں فجر کا وقت قرآن الفجر انہ قرآن الفجر کان مشہودہ اور اس سے بھی زیادہ جن کو اللہ تعالی حمد دے وہ رات کو جاگیں تحجد ادا کریں وَمِنَ اللَّلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَتَ اللَّهِ رات کے ایک حصے میں اس قرآن کے ساتھ جاگہ کرو کھڑے رہا کرو وَمِنْ لَيْلَا إِلَّا قَلِيلَا نِصْفَهُ وَبِالْقُسْ مِنْهُ قَلِيلَا وَزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِينَا تیسرہ حق اس کا جو اس کا منطقی نتیجہ ہے اگلا صرف پڑھنا تو نہیں اس کو سمجھنا بھی تو درکار ہے اور سمجھنے کے دو مرحلے ہیں ایک ہے عام آدمی کا سمجھ لینا اس سے نصیحت اخص کر لینا یوں سمجھئے کہ اس سے جو اصل سبق ہے وہ حاصل کر لینا جیسے کبھی بچپل میں کہانیاں ہم پڑھتے تھے یا لکھتے تھے تو آخر میں اس سٹوری کا مورل لیسن کیا ہے اس سے کیا چیز ہمیں معلوم ہوئی سبق کیا حاصل ہوا تو قرآن کا اصل سبق کیا ہے اس کو اس سے کشید کر لیا جائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی عجیب شان رکھی ہے کہ اس کا اصل سبق بڑی آسانی سے انسان کو حاصل ہو جاتا ہے معمولی عربی آتی ہو ترجمے کا واسطہ درمیان میں نہ ہو ترجمے سے جب آپ پڑھتے ہیں تسلسل نہیں رہتا اس لیے کہ ابھی آپ نے اصل عبارت پڑھی پہ جو ہے قرآن سے سبق اور نصیحت اخص کر لینے کے لیے بھی اتنی عربی ضرور ہونی چاہیے کہ آپ روانی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور اس کا مفہوم آپ کے ذہن اور قلب پر اترتا چلا جاؤ اسی کو کہا لیکن اگلا مرحلہ ہے سمجھنے کا تدبر تدبر کہتے ہیں گہرے غور و فکر پہلے مرحلے کے لیے قرآن خود کہتا ہے پانچ دفعہ کہا ہے پانچ یا چار مرتبہ سورہ قمر میں تذکر نصیحت اخص کرنے کے لیے تو ہم نے قرآن کو بہت آسان بنا دیا تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخص کرنا چاہے بہت سے ادرات کو شاید یاد آ گیا ہوں میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ سمندر میں آپ کو معلوم ہے تیل بردار جہاز چلتے ہیں کوئی ٹینکر اگر اس میں سے اگر تیل جو ہے لیڈ کر جائے تو تیل جو ہے سطح سمندر کے اوپر ہی رہتا ہے نیچہ نی جاتا تو اب سمندر کی گہرائی تو بہت ہے چھ میل ہے کہ آٹھ میل ہے کہ پانچ میل ہے گہرہ لیکن تیل تو اس کی سطح پر ہے تو قرآن تدبر کے اعتبار سے تو انتہائی گہرہ ہے اس کی کوئی تیہ ہے ہی نہیں لیکن اس کا جو سبق ہے وہ اس کی سطح پر موجود ہے وہ تمثیل بہترین ہے تیل اس کا جو ہے اس کا روغن جو اس کا اصل حاصل ہے لب لباب ہے وہ اس کی سطح پر ہے لیکن تدبر کے اعتبار سے قرآن میں ہو وہ غوطہ ظن اے مرد مسلمان اس غوطہ ظنی کی شرائط بڑی کڑی ہے پوری پوری زندگیاں کھا پا کر بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کی تہ تک پہنچ گیا ہوں تدبر قرآن فلا یتدبرون القرآن مالا قلوبن اخوالوہا چاہیے قرآن پر تدبر نہیں کرتے غور نہیں کرتے اب اس کے بعد چوتھا حق ہے یہ ساری چیزیں کس لیے درکار ہیں کس پر عمل کیا جائے عمل کے بھی دو درجے ہیں یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس کتاب کا اس میں تو بڑی مفصل بحثے ہیں اس میں سقیل استلاحات ہیں اس میں بہت فلسفیانہ بھی بات انداز موجود ہے اور یہ شکایت بھی ہے لوگوں کو کہ اس کی زبان مشکل بھی ہے یہ میری مشکل ہے کہ میں مشکل ہی لکھ بات رہا ہوں آسان زبان جو ہے تقریر میں تو ہمیں استعمال کر لیتا ہوں تحریر میں مجھے کرنے کی عادت نہیں بہرحال جو اب چوتھا مرحلہ ہے وہ کیا ہے اب عمل کرو اس پر اور اللہ نے توفیق دی کہ میں نے اس کے لیے اس کتاب میں جو قرآن کی استلاحات ہیں ان سے روسناس کرا دیا تذکر بالقرآن تدبر قرآن اسی طریقے سے عمل بالقرآن کی دو استلاحات ہیں حکم بالقرآن یعنی انسان کی رائے قرآن کے ساتھ ہم آہم ہو جائے جو قرآن کہتا ہے وہی میرا فیصلہ جو قرآن کہتا ہے وہی میری رائے رائے ہی سے عمل ہوتا ہے پہلے آپ کی کوئی رائے بنتی ہے اور پھر اس رائے کے مطابق آپ کا عمل ہوتا ہے آپ کی رائے ہے یہ سودا اچھا ہے آپ سودا کر لیں گے آپ کی رائے نہیں بھائی اس میں رزق زیادہ ہے آپ وہ سودا نہیں کریں گے تو رائے بن جائے انسان کی قرآن کے مطابق ہر رائے وہ قرآن ہی سے دے رہا ہو جیسے اس حدیث میں جس کا آخری ٹکڑا میں نے ابھی آپ کو سنایا من دعا الیہ فقد ہدے یا الہ سرات مستقیم اس میں یہ من حکم بہی عدلہ جس نے کوئی رائے قائم کی اور فیصلہ دیا اس قرآن کے ذریعے اس نے عدل کی ایک اس سے بھی زیادہ جامع استعلاح ہے اقامت قرآن قرآن کو قائم کرو اقیم التورات عمل انجید کہا گیا اہل کتاب سے یاد الکتاب لستم الاشئن حتی تقیم التورات عمل انجید اہل کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں جڑ نہیں جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے یعنی اس کا پورا نظام جو ہم نے احکام دی انہیں نافذ کرو تو قرآن مجید ایک نظام حیات لیے ہوئے ہیں اس میں احکام ہیں فوجداری کے احکام ہیں دیوانی احکام ہیں مالی امور سے متعلق احکام ہیں آئلی قوانین ہیں بڑے تفصیلی رات ہی ہم نے وہ چار رکوع پڑھے ہیں دورہ ترجمہ قرآن میں یہ سب کس لیے ہیں صرف تلاوت کر کے سواب حاصل کرنے کے لیے یعنی نافذ کرنا ہے ان کو قائم کرنا ہے پورا نظام عدل و قس جو قرآن نے دیا اسے برپا کرنا ہے تو عمل بالقرآن کے یہ دو حصے ہو گئے انفرادی سطح پر حکم بالقرآن میری رائے وہی ہو جو قرآن کی ہو تو میرا عمل جو ہے قرآن کے مطابق ہو گیا اور اقامت قرآن قائم کرو اس قرآن کو یعنی قرآن کے نظام کو جو قرآن نے دیا ہے تو اس کی جد و جود کرو اس کے لیے تن مندھن لگا دو اس کے لیے جان دینی پڑے تو جان دو اور آخری حق اس قرآن کا کیا ہے تبلیغ و تبعین اس کو واضح کرنا اور لوگوں تک پہنچانا یہ اللہ کا کلام ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے لیکن انہیں پہنچایا جائے گا تب ہی تو امکان ہے کہ وہ اسے اختیار کریں اور قبول کریں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر محمد الرسول اللہ اس کو نہ پہنچاتے تو کیسے ایمان لے آتے صحابہ کیسے اسلامی انقلاب برپا ہوتا کیسے ذہن بدلتے کیسے صیرتیں بدلتی کیسے کردار بدلتے کیسے نظام بدلتا اس پورے پروسس کو تبلیغ سے شروع کیا پہنچاؤ اے رسول پہنچا دو جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے یہ فرض ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم اس پر فخر بھی کرتے ہیں کہ حضور کی بیست تو ہے تمام نوع انسانی کی طرف اور تا قیام قیامت یعنی time and space دونوں کے اعتبار سے لا متناہی ہے یہ قرآن مجید اور حضور کی بیست ایک تو ہے حضر للناس تمام نوع انسانی کے لئے اور پھر یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تا قیام قیامت اب یہی ہدایت نامہ ہے وقال اللہ ما اقبال نوع انسان را قیام آخرین حاملے او رحمت للعالمین حضور کی شان یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور یہ قرآن یہ خدل للعالمین بلکر نازل ہوا ہے تو اب پہنچانا ہوگا نا اسی لئے خطبہ حجت الویدہ کے اختتام پر حضور نے پہلے تو صحابہ جو موجود تھے ان سے اقرار کروا لیا الاحل بلغتو لوگوں میں نے پہنچا لیا کہ نہیں اور سب نے جب کہا بیگ زبان انہ نشہدو انکہ بلغتا وعدیتا ونصحت ہاں حضور ہم گواہ ہیں ہم گواہ ہی دیتے ہیں آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا حق نصیحت ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا پھر آپ نے آسمان کے طرف نگاہ اٹھائی بارگاہ خداوندی میں ارز کیا اللہم مشہد اے اللہ تو بھی گواہ رہے میرے کندے سے یہ بوجھ اتر گیا میں نے انہیں تیرا کلام پہنچا گی لیکن اب آئندہ کے لئے حکم دیا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَا اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں اب یہ کندے سے میرے یہ بوجھ اتر کر تمہارے کندوں پر آگئے ہیں یہ ہے تبلیغ پھر تبلیغ بھی حضور نے صرف تبلیغ نہیں کی تبیین بھی کی ہے ماضح بھی کیا ہے اس کو اس کی تعلیم بھی دی ہے يُعْلِمُ هُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ تعلیم دیتا ہے کتاب صرف پڑھ کے سنانے پر اکتفا نہیں کی وَالَّذِي بَعْسَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ وہی ہے اللہ جس نے اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں کا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سلاتا ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت تو تبلیغ کے ساتھ تعلیم اور تبعین حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا اے نبی ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کے لئے فاضح کریں وہ شہ جو ہم نے ان کے لئے اتاری ہے تو دیکھئے پہلے سے چلیے پہلا حق ایمان اور تعظیم دوسرا حق تلاوت اور ترتیل رتر القرآن ترتیلہ تیسرا حق تذکر اور تدبر چوتھا حق حکم اور اقامت پانچوہ حکم تبلیغ اور تبعین یہ پانچ حق ہے ہر مسلمان پر اس کتاب کے لعل لکم تشکرون اس روضے کی غرض و غائتی ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کے ساتھ اپنے ربط اور تعلق کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ نزول قرآن کا سالانہ جشن ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں قرآن کا سالانہ سالگرہ ہے اس کے ساتھ اثر نو آپ کا ذہنی قلبی روحانی رشتہ قائم ہو جائے اگر اس میں کوئی کمی آگئی ہے کوئی بوسیدگی آگئی ہے اس کو اثر نو تر تازہ کرو میں یہ بھی چاہتا ہوں وہ حدیث بھی آپ کو سنا دوں اس سے پہلے کافی عرصہ ہوا کئی مرتبہ ہم نے یہ بہت بڑی بڑی تعداد میں یہاں پر چھاپ کے تقسیم بھی کی عظمت قرآن پر یہ حرف آخر ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عظمت بیان کی قدرِ گوہت شاہ دانت یابِ دانت گوہری موتی کی قدر و قیمت کو تو یا بادشاہ جانتا ہے جو بوتیوں ہی میں کھیلتا ہے وہ بوتیوں کا شناسہ ہے یا پھر جوہری جو ڈیل کرتا ہے اس میں اسے پتا ہے تو عظمت قرآن کو جانتا ہے یا اللہ خود جس کا وہ کلام ہے اور یا محمد الرسول اللہ جن پر وہ نازم ہیں وہ آپ نے بیان فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ ترمزی اور دارمی رحمہ اللہ دونوں نے امام ترمزی امام دارمی رحمہ اللہ دونوں نے اس کو روایت کیا بلکہ میں کل ہی دیکھ رہا تھا تفسیر راضی سورہ بقرہ کی تو اس میں امام راضی بھی پوری اس حدیث کو جو کا تو انہی الفاظ میں لائے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنتن ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے ارز کیا فقلتو مل مخرج منہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا بچاؤ کا راستہ کونسا ہوگا ایک زیٹ مجھے لکھا ہوتا ہے ہالز کے اندر مخرج آپ عرب ممالک میں مخرج لکھا دیکھیں نکلنے کا راستہ المخرج الطعاری یہ جہازوں میں لکھا ہوتا ہے امرجنسی ایکزٹ کوئی امرجنسی ہو جائے تو فوراً ان دروازوں کی طرف نپکنا تو وہ مخرج کیا ہوگا اور یہ نکتہ میں نے بارہ بیان کیا ہے کہ حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ فتنہ کب ہوگا کیوں ہوگا کیسے ہوگا کدھر سے آئے گا یہ ساری معلوماتی چیزیں ہیں عملی شئی یہ تھی کہ اس سے بچاؤ کی شکل کیا ہے صحابہ اکرام کے توجہ جو ہے وہ عمل کی طرف ہو دی اب آپ نے فرمایا کتاب اللہ فتنوں سے بچانے والی صرف ایک شہر وہ اللہ کی کتاب ہے آپ درہاں دادہ کیجئے کہ اس سے بڑا دور فتن کونسا ہوگا جس میں ہم جی رہے ہیں فتنے ہی فتنے ایک سے ایک بڑا فتنہ مہا فتنہ لہذا آج سب سے زیادہ شدوی ضرورت ہے رجوع اللہ القرآن لوٹو تمسک بالقرآن پکڑو قرآن مجید تھامو اس حضور فرما رہے ہیں فتنے سے بچنے کی ایک ہی تدبیر ہے اور وہ قرآن اس کے بعد آپ نے فرمایا فیہ نبعو ما قبلکم وخبرو ما بعدکم وحکم ما بینکم اس حدیث کے اندر انداز بھی وہ ہے جو قرآن مجید کی صورتوں میں ہوتا ہے قوافی بدلتے ہیں چند جملے آئیں گے ایک قافیہ کے ساتھ پھر جملے آئیں گے ایک قافیہ کے ساتھ جیسے آپ کو سورة الفجر میں سورة قیامہ میں سورة البلد میں قافیہ بدلتے ہیں اسی طرح اس حدیث کے اندر معلوم ہوتا بالکل جیسے کہ قرآن مجید کا ایک عقص سے کامل ہے یہ کلام فرمایا کتاب اللہ فیہ نبعو ما قبلکم وخبرو ما بعدکم وحکم ما بینکم اس میں تم سے پہلوں لوگوں کی خبریں بھی ہیں تم سے بعد میں آنے والے حالات بھی ہیں اور تمہارے ما بین جتنے اختلافات ہوں گے ان کا فیصلہ بھی ہے وہو الفصل لیس بالحضن وہ فیصلہ کن کلام ہے کسی شاعر کی ایسے ہی بے مانی باتیں جو کرتے رہتے وہ نہیں ہیں من ترکہ من جبار قسم اللہ معاذ اللہ اللہ ہمیں اس سے بچائے فرمایا جو شخص اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس قرآن کو چھوڑ دے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا من ترکہ من جبار قسم اللہ ومن ابتغال خدا من غیرہی عدل لہ اللہ اور جو شخص ہدایت تلاش کرے گا اس قرآن کے سوا کسی اور شہر میں اللہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اس میں زور ایک کلام خساعت بلاغت کتنے مختلف پہلوں سے اس قرآن کی عصبت کا بیان وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمِ وَهُوَ سِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ دیکھ سوئے آپ کافی ہیں یہی ہے اللہ کا ذکر حکمت بھرا ذکر از ذکر یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِيمِ یہی ہے سراط المستقیم جو مانگتے ہو اہدن السراط المستقیم اللہ نے تو دے دیا ہے ہو الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَحْوَا وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِدَةِ یہ وہ ایسا کلام ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے یعنی اس کے ساتھ انسان چمتا ہوا ہو خواہش نفس انسان کو گمراہ نہیں کر سکے گی اور اس کے ساتھ زبان جو ہے وہ التباس نہیں کرتے یہ اپنی جگہ بلکل روشن کلام ہے وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءِ وَلَا يَخْلُقُ عَنْقَسْرَتِ الرَّدْ وَلَا تَنْقَضِعَ جَائِبُهُ اہلِ علم کبھی اس سے سیر نہ ہوں گے کہ میں نے سو مرتبہ پڑھ لیا آپ کیا رکھا اس کتاب میں دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جسے آپ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے دل اکتائے نہ ہر مرتبہ نئے نئے نکات نئے نئے علوم نئے نئے معرفتیں سو مرتبہ آپ ایک مقام سے گزرے تھے لیکن ایک سو ایک بھی مرتبہ اچانک محسوس ہوگا یہاں تو یہ بات بھی تھی جو جلز کی طرف میرا ذہن آج تک نہیں گیا یہ تو واقعہ ہے امام شافی کا انہوں نے کہا چونکہ اصول سقہ پر تو سب سے پہلی کتاب انہوں نے لکھی کتاب الام اب وہ چاہتے تھے کہ اجماع کے لیے بھی مجھے قرآن مجید سے کوئی سند ملے تین سو مرتبہ قرآن پڑ گئے اور انہیں قرآن مجید میں اجماع کی سند نہیں ملی کہتے ہیں تین سو ایک بھی مرتبہ جب پڑ رہا تھا تو اس مقام پر جب آئے وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيرِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَلُسْنِهِ جَهَنَّم جو شخص مسلمانوں کی راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ نکالے گا اہلِ ایمان کے راستے سے ہٹ کر تو اسے ہم اسی کے حوالے کر دیں گے جو راستہ اس نے اختیار کیا اور اسے جہنم میں پہنچا دیں گے معلوم ہوا کہ اہلِ ایمان کا اجماع اللہ کی نگاہ میں اتنی اہمیت رکھتا اس آیت سے انہیں اجماع کے لیے دلیل مل گئی تو لا يشبع منہ العلماء علماء اس سے کبھی سیر نہ ہوں گے وَلَا يَخْلُقُوا انکسرت الرد بار بار کی تقرار اور ععادے سے اس پر کوئی بوسیدہ پند ماسی پنتاری نہیں ہوگا وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگے اس میں سے موتی ہدایت اور معرفت اور علم کے نکلتے رہیں گے هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَحِلْ جِنُّو اِسْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُو اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَحْدِي لَرْرُشْدِ فَآمَنْ نَابِ یہ وہ کلام ہے کہ جیسے ہی جنوں کی ایک جماعت نے اسے سنا پکار اٹھے ہم نے ایک بڑا عجیب محایت حسین دل کو لبانے والا کلام سنا ہے ہم فوراں نہیں مان لے آئے قرآنِ مجید ایک مرتبہ ان جنوں نے سنا اور وہ دائی بن گئے یا قومنا عجیبو دائی اللہ فوراں اپنی قوم کی طرف جنات کی قوم کی طرف گئے ہیں ان کا کہ اے میں ہماری قوم کے لوگو یہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے اس کی پکار پر لمبیک کہو ہم تو ایمان لے آئے فاہ بننا فلن نشرقہ بی رب بنا احدا پوری سورہ جن جو ہے وہ اسی موضوع پر تو ہے اب اس کے بعد وہ چار جملے آئے ہیں من قال بہی صدقہ جس شخص نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا یہ تو ہے الحق ومن عامل بہی عجیرہ جس نے اس پر عمل کیا اس کا عجر محفوظ ہے اللہ کے ومن حکم بہی عدلہ جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا ومن دعا الیہ خود یا الاصراب مستقیم اور جس نے اس کی طرف لوگوں کو بلایا کسی اور کو فائدہ ہو نہ ہو کوئی اور ہدایت پر آئے نہ آئے خود اس کی ہدایت سرات مستقیم کی طرف ہو گئی یہ ہے در حقیقت وہ حدیث اور اس کا آخری ٹکڑا جس کی رہنمائی میں میں نے اپنی زندگی کے پچیس برس الحمدللہ کے لگا دی اب اس کے زمن میں ایک تو یہ ارز کرنا ہے ہمارے ابھی سالانہ محاضرات بھی ہوئے تھے آپ کے علم میں ہیں ایک کتاب اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مرتب کر کے شائع کر دی ہے اور میں نے اپنا یہ تاثر بیان کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دعوت رجوع الالقرآن کے زمن میں میں نے اپنے حصے کا کام اللہ کی توفیق سے تائید سے تحصیر سے پورا کر دیا ایک سائی آف ریلیف میں سمجھتا ہوں اس بارے گران تھا جو کندے سے اتر گیا اس لیے کہ الحمدللہ کموں بیش پچیس تیس نوجوان ایسے تیار ہو چکے ان میں میری ہی طرح ایم بی بی ایس کیے ہوئے بھی ہیں ایم اے کیے ہوئے بھی ہیں ایم ایسی کیے ہوئے بھی ہیں بی ڈی ایس بھی ہیں سیویل انجینئرز بھی ہیں میکینیکل انجینئرز بھی ہیں ایم ایس بھی ہیں ان لوگوں کو کم سے کم پچیس سو تیس کے درمیان ایسے نوجوان ہے کہ جو اب اسی کام کو من دعا الیہ فقد ہنیہ الاسراتی مستقیم اب اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں یہ کتاب مرتب ہو کر چھپ گئی بڑی تیزی کے ساتھ اس لیے کہ اس سال تو ہم نے محاضرات اسی پر کیے تھے اسی پر تقریباً بارہ پندرہ مقالے پڑھے گئے ہیں ان کو بھی مرتب کر کے ایک کتاب کی شکل میں شائع کر دیں گے یہ ایک ہینڈ بک ہے یہ مینویل ہے اب جو نوجوان اس کام کو کرنا چاہے وہ اس کو پڑھے اس کا پس منظر کیا ہے یہ کام شروع کیسے ہوا کیسے اس کے مراحل آئے بنیاد کیسے اٹھی اب اس اچھارہ برس جو انجمن خدام القرآن کے ہیں اس میں کتنا کام انجمن کے ذریعے سے ہوا ہے ہم نے دو سالہ کورس چلایا فیلوشپ سکیم چلائی اب قرآن کالیج کا آغاز کیا ہے اس کا حدف کیا ہے پھر یہ کہ قرآن سے مسلمان دور کیوں ہو گئے تھے رجوع الالقرآن کا عمل کوئی ہم نے ہی نہیں شروع کیا اس قسم کے انہ والا غیری کے مغالطے میں میں مبتلا نہیں ہوں ایسا کوئی خناس اللہ کا شکر ہے میرے دماغ میں نہیں یہ عمل شروع ہوا ہے برعظیم پاک و ہند میں حضرت شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ وسلم یہ یوں سمجھئے کہ لگ بگ دو سو ڈھائی سو برس کی بات ہے یا کوئی ایک دن کی بات نہیں اس کا پورا جائزہ کیسے کیسے براہل سے ہو کر یہ عمل قرآن کی طرف رجوع لوٹو قرآن کی طرف بیکٹو دی قرآن یہی تمہارا حل ہے تمہارے مشکلات کا علاج ہے تمہاری بیماریوں کا مدعوہ ہے موزل زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خار از محجوری قرآن شدی شکمہ سنجے گردش دوران شدی اے چو شملم برزمی افتندئی دربغل داری کتابیں تھے لہذا ہمارے قومی مسائی کا حل بھی یہی ہے ہمارے ملک کی عظمت کا راز بھی اسی میں ہے ہندوستان کے مقابلے میں بھارت کے مقابلے میں ہمارا اصل ہتھیار یہی ہے وہ جو بریفنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر کہ وہاں یہ کیا کر آیا ہوں کہ آپ صرف ہتھیاروں پر اعتماد کرتی ہیں ہتھیار ٹھیک ہے وہ بھی اعدو لہم مستطعت الفرز ہے اصلہ فرام کرو لیکن ہمارا اصل ہتھیار وچاہدھم بہی جہاداں کبیراں اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو اس قرآن کی ایک جو ہے حملہ کہیے اوفنسیب کہیے وہ انسان کے ذہن پر ہوگا اس کے دل پر ہوگا آج کل آپ کو معلوم ہے گیس وارفیر بھی ہوتی گیس چھوڑ دی ہے زہریلی اب معاوف ہو کر رہے گئے ہتھیار رکھے ہوئے ہیں مفلوج اور معاوف ہو گئے تو ہتھیار کیا کام کریں گے تو معاذ اللہ وہ مثال اس کے شایان شان نہیں ہے لیکن ایک پہلو سے مشابہت ہے قرآن کا فکر وہ جا کر فتح حسن کرے گا وہ دلوں کو فتح کر لے گا مجھے پیارا مصرہ یاد آیا جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ ہمارے پاس تو دلوں کو فتح کرنے والی زہروں کو فتح کرنے والی یہ چیزیں قرآن مجید اور اللہ نہ کرے کہ ہمیں یہ خواہش ہو کہ ہماری حکومت قائم ہو ہمیں تو اپنی حکومت نہیں چاہیے اللہ کی حکومت چاہیے بھارت کے لوگ اگر اسلام لے آئیں ان کی حکومت ہو انہیں مبارک ہو اللہ کی حکومت قائم ہو جائے جیسا کہ شاہ ولی اللہ دیلوی کے حوالے سے میں نے ارز کی آج عجیب ہے اتفاق کہ میں دعوت رجوع علی القرآن کا نکتہ آغاز بھی شاہ ولی اللہ کو قرار دے رہا ہوں اور ان کا قول جو ہے میں نے آپ کو سنایا ہے تفریمات الہیہ ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندو قوم کی جو عالی ذات کے لوگ ہیں ان کی اکثریت ایمان لے آئے گی اسلام قبول کرے کاش کہ ہماری مسائی حسنمن میں کچھ کوششیں ہوں ہماری ہم لگائیں اپنے لخت جگر کو اپنے اولاد کو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اس کام کے اندر کہ خیروکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہتری لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں قرآن پڑھیں اور پڑھائیں قرآن کے علم اور حکمت سے اپنے ازہان و قلوب کو منور کریں اور پھر دنیا کو منور کرنے کے لئے تن مندل لگا دیں تو ایک تو آپ کو اطلاع گئے نہیں تھی کہ وہ کتاب اب چھپ گئی ہے دعوتِ رجوعِ الالقرآن کا منظر اور پس منظر اس میں تاریخی پس منظر بھی ہے اس کے مراحل بھی ہے اور بہت اہم ہے یہ ان کے لئے جو اس کام سے دلچسپی رکھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر نصیم الدین خاجہ ان کا اسرار ہوتا ہے ہر سال کے رمضانِ مبارک میں کوئی مہم چلنی چاہیے رجوعِ الالقرآن کی طرف لوگوں کو بھی ایسوسیٹ کیا جائے وہ بھی کچھ اس میں محال بھی لگائیں وقت بھی لگائیں تاکہ وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کریں یہ ہم کرتے رہے پہلے آپ کو معلوم ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ اس قرآنِ مجید کے حقوق کا ایک سستہ ایڈیشن ایک لاکھ تعداد میں چھاپا گیا لوگوں نے اس کے آرڈر لیے تھے ہزار ہزار کتاب لی تھی اور وہ پھر انہوں نے تخسیم کی پھیلائی عام کی میرا تو ذہن ادھر نہیں تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نمازی اس مسجد میں آتے ہیں ان میں سے اکثر اور بیشتر ان چیزوں سے واقف بھی ہیں اس لئے میں بار بار کئی سال سے میں نے عظمتِ سوم پر بھی تقریر نہیں کی میں تو وہ کتاب چاہ لکھ چونکا کتاب چاہ ہوتا ہے خرید لیجئے اور جو موضوعات ہیں وقت کے اب ان کے اوپر گفتگو نہیں چاہیے لیکن اس دفعہ میں نے اپنا رنگ بدلا حکمتِ سوم پر بھی تقریر کی عظمتِ سوم پر بھی خطاب کیا وہ کتاب چاہ بھی آپ نے لیا تھا اور اس کے سو سیٹ لائے گئے تھے وہ سو سیٹ ختم ہو گئے بہت سے لوگ مانگ رہے تھے تو آج پھر وہ سیٹ آ گئے پانچ پانچ کتابیں ریائیتی نہیں سبسیڈائز قیمت کے اوپر انجمن اس میں اپنا پیسہ شامل کرتی ہے وہ آپ کو سیٹوں کی شکل میں مل جائے گا دس دس روپے کا ایک سیٹ جیسے کہ پہلے آپ نے لیا تھا تو ڈاکٹر نصیم الدین خاجہ صاحب نے چونکہ بہت اسرار کیا تو اس مرتبہ پھر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس رمضانِ مبارک کو منائیں جیسے آپ تہوار بناتے ہیں یہ تہوار ہے ہمارا یہ جشن ہے نزولِ قرآن کا خود بھی قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو تازہ کریں اور اس کی ایک بہترین شکل نہ معلوم دنیا میں کونوں کے انہوں میں کتنے لوگ ترستے ہوں گے کہ ہم لاہور میں نہیں ہے کہ دورہِ ترجمہِ قرآن میں شامل ہو سکے حیدرباد دکل سے آئے ہوئے نوجوان خوشہ مت کر رہے ہیں کہ خدا کے لئے ایک سال آپ یہ کام ہمارے ہاں کیجئے دیکھئے تو صحیح وہاں کتنے ہزارہاں لوگ جمعہ ہوتے ہیں اور مجھے یقین ہے جب بھی کبھی اس کا موقع آئے گا وہاں مجھے یقین ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں شکاگو سے مطالبہ چلا آ رہا کئی سال سے کہ ایک مرتبہ انگریزی میں یہی دورہ کر جمعہِ قرآن یہاں کرتی اس سال تو بلکہ میرا وعدہ تھا وہاں جانے کا لیکن میں جا نہیں سکا اگلے سال کے لئے وعدہ ہے لیکن اسی لاہور کیا مارڈل ٹاؤن میں بسنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کونے کونے سے شاد باغ سے چل کر لوگ پہنچ رہے ہیں لیکن یہ کہ خود مارڈل ٹاؤن میں لوگ جو ہے ان کی توجہ نہیں وہ بڑا پیارا شعر اقبال کا حسن زِ بسرہ بلال از حبش سوہے بذروم زِ خاکِ مکہ عبو جہل ایچے بولا جبیس مکہ کی سرزمین سے عبو جہل جہاں محمد الرسول اللہ ترے پن برس رہے ترے پن برس چالیس برس بھی تو وہی رہے نا وہی سے پہلے اور پھر تیرا برس رہے ابو جہل ابو جہل کا ابو جہلی رہ ابو لہب ابو لہب کا ابو لہب لیکن کہاں کہاں سے آگئے حسن زِ بسرہ بلال از حبش سوہے بذروم تو یہ تو قسمت کی بات ہے بارال اس مرتبہ ان کے کہنے پر ہم پھر ایک مہم کی شکل اس کے دے رہے ہیں وہ آپ کو ایک یہ مل گیا ہوگا بڑی اصل میں چھپوا نہیں سکے تھے فوٹو سٹیٹ پر پیسے بھی چھوٹا ساتھ سٹاک ہمارے پاس تھا وہ تو ہم یہاں لے آئے ہیں یہ کتاب کا جیسا کہ میں نے عرض کیا چونکہ سقیل ہے اور اس کی سقالت کی شکایت لوگ کرتے ہیں تو اس کی ایک تلخیص بھی کی ہے بڑی امدہ تلخیص سادہ زبان میں اور بڑی خوبصورت ہم نے اس کو گٹ اپ کے ساتھ شائع کیا تاکہ آپ کے نوجوان بچے ہائی سکول کے طلبہ بھی اس کو سمجھ سکیں گے انشاءاللہ خواتین سمجھ سکیں وہ محدود تعداد میں شاید کل ہمارے پاس ہزار پندرہ سو تھا وہ ہم یہاں لے آئیں تین روپے قیمت ہے ایک کی لیکن ہم دو روپے میں دس دس کا سیٹ بیس روپے میں ملے گا ایک ایک نہیں فروخت ہوگا وہ ایک ایک تو آپ کو یہ کتاب چاہ ملے گا سٹال سے جو عالی طبعہ تھے اس کی آٹھ روپے کا لیکن یہ ہے کہ وہ تلخیص سیٹوں میں مل جائے گا وہ بیس روپے میں دس اسی طریقے سے اس کا ایک ادنا ایڈیشن بھی ہے وہ ساتھ کا ایک سیٹ مل جائے گا وہ بہت بھی محدود تعداد میں ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا وہ اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے وہ آپ پڑھ لیجئے عظمت اس ہوم بھی موجود ہے سیٹوں کی شکل میں اس کا پوری کتاب کے بھی سیٹ ہے محدود تعداد میں اور یہ کہ وہ تلخیص جو ہے وہ بھی اس کے بھی کچھ سیٹ موجود ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے وہاں مکتبے پر لوگ موجود ہوں گے ہم ان کے نئے ایڈیشن شائع کرنا چاہتے ہیں اس مہم کے لیے اس کیمپین کے لیے کہ آپ اپنا تعلق بھی تازہ کیجئے لوگوں کے لیے بھی کوشش کیجئے مندعا الیہ حدیعا الہ سرات مستقیم اس ماہر عمدان مبارک میں تو اس کے لیے کچھ حصہ لے لیجئے لہذا وہ آرڈر آپ لکھوا دیں وہ تلخیص والا ایڈیشن اور سستہ کر کے شائع کریں گے تو وہ ڈیڑھ سو روپے سینکڑا کے حساب سے اور پوری کتاب کا بھی ایک ایڈیشن شائع کریں گے اس میں سبسیڈائز کریں گے انجمن اپنی طرف سے بھی ڈالے گی وہ ڈھائی سو روپے سینکڑا حالانکہ تقریباً سو سفے کی کتابیں ہیں اس کے اوپر کاؤسٹ بھی آئے گی میرے نظر کی ہے کہ تین چار روپے سے کم کاؤسٹ نہیں آئے گی لیکن یہ کہ کچھ انجمن لگاتی ہے اس میں کچھ آپ لگائی ہے باقی یہ بارہ میں نے آپ سے ارس کیا کہ میری تو اس میں کوئی کمائی ہے ہی نہیں میرا کوئی کمیشن نہیں میری کوئی رائلٹی نہیں انجمن بھی جیب سے خرچ کرتی ہے انجمن کے مکتبے کے حسابات دیکھ لیجئے کوئی آمدنی انجمن کوئی کتابوں سے نہیں اس لیے کہ تو تبلیغی مقصد کے لیے ہم نے اپنا اس کے اوپر کوئی حق تعلیف محفوظ نہیں رکھا جو چاہے شائے کرے آپ شائے کرنے ایک لاکھ کی تعداد بھی شائے کرنے آپ ہمیں تو کوئی طرح نہیں چاہے بیچیں چاہے مفتقسیم کریں اس کتاب چیک عربی میں ترجمہ ہو چکا اس کا انگریزی میں ترجمہ ہو چکا اس کا فارسی میں ترجمہ ہو چکا اس کا پشتوں میں ترجمہ ہو چکا اگرچہ وہ شائے نہیں ہوا تھا سندھی میں ترجمہ ہو چکا وہ شائے ہو چکا